آپ نے قومی حکومت بنانے شیط سے دویز پیچ کرتی ہے آن کی قسمت ہمیں نائٹ؟ میں نے پہلے بھی کافہ یہ نیشنل کنسنسی حکومت بنائی جائے میری قسمتی یہ ہے یا خوش قسمت نہیں ہے میں نائنٹی سے قومی حسن میں نے کمی بار کیا پانٹ پہ چٹی چٹی بارے نہ میں نے کبھی کسی وزارت کی خواہش کی ہے نہ میں نے ان کیرنور وجہ کے قبید اس خط کیا مجھے بادشاہی کا حضر نہیں آتا میں سے ناکنون رہا ہوں میں نے زندر کے حقوق کی جو میاں صاحب کی عکومتی مجھے بھی در سخت آلاث بار اب میں نے نا نہیں سننا میں نے کمسی نہیں سننا اب میرے عکومت 준비 وزارت کی خود میں نے کہی میاں صاحب کو مشکل نہیں کرتے میں نے نا نہیں سے شکل نہیں میں نے کہی میاں صاحب کو مشکل نہیں پڑتے دیکھ ملے میں یہ کام کرتا نہیں ابھی نئے رہا ہوں رموزے بادشاہی نہیں آتے لیکن سیاسی کارکوم کی حصے سے جب بہران ہوتے ہیں بڑے بڑھتے ہیں وہ کرتے ہیں بزارہ کرتے ہیں ایک سخت بدبوس کی فضاء ہے صرف عبران خان نہیں مسلم لیگ کا یا جن سے لوگ مذاکرات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کی کیا گرردی ہے کہ کل فلانا یہ نہیں کرے گا یہ وہ اردو میں کہتے ہیں دونوں صرف آگ برابر لگی ہوئی ہر پارٹی میں یہ کماشا میری تجویز یہ ہے علامہ صاحب کی اجازت سے ہم سب سیاسی پارٹیوں کو بیٹھ کے بڑی پارٹیوں کو جس طرح چارٹر سین ہوا تھا چارٹر سڑتوں سڑتوں پرشتوں میں کہتے ہیں بلدہ بڑھ کے گزارہ کرنا بلدہ بڑھ کے ایک چارٹر سین کرنا پڑے گا اور اس کا گواہ بنانا ہوگا پرس کونی عوام کہ بھائی جس کی حکومت بنی وہ ہم سے وعدہ کرے گا کہ وہ ہمارے ما بے چروفی پرچیلی ہمارے باب دادے کی قبری نہیں ہوگی بس بسم اللہ کمرانی کرے اچھی کمرانی کی ورنہ انتی کروپسن پولس گزارہ کرے اس ملک میں بہت پولسی گنگا بے رہی ہے جو بکتا ہے وہ فعضہ ہوتا ہے جو خریتا ہے وہ فعضہ ہوتا ہے جو یہ دو گناہ نہیں کرتا وہ ارلو کو پچھا ہے کس چلے گیا اچھا سچا 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 سچے بھائی میرے معافنے کے ساتھ یوں تمہیں دیگریٹر مانگزی سے ایک سوال اور ستنیو گا سوالنیے تھا سوالنیے تھا پاکستان کوئی مسجدہ اپوزشن و مسجدہ حکومت کے دمیان بس کے لئے گئے کیا پاکستان مسجدہ اپوزشن اور مسجدہ حکومت کے دمیان کہیں بسوڑا ہے ادھر اپوزشن کو لیت کریں آپ کیا آپ اس طرف سلطہ حکومت کے ساتھ مزادرات کے عمل کی کوئی آپ کی ٹائم لائن ہے میں الفاظ سخت ہونی استعمال کر سکتا کر قرآن کریم کے الفاظ اعتماد کر وہ بڑے سخت قرآن کریم کہتا ہے کہ حق اور باطل کی لڑائی روزی عزل سے جاری ہے ہم تو اپنے آپ کو حق کی صفائی سے مریں ہم حق کی صفائی ہیں اور امانداری سے ہیں قرآن کریم اللہ پاک کہتا ہے کہ تمام انسان خساری میں اللہ اللہزین آمنو شوائے ان کے جو امان لائے وامل سوالہات جنہوں نے ریک عمل کیے وتواسو بالحق کیے جنہوں نے حق کی بات کی اور اس کے نتیجے میں ان کو تفلیف آئے ان کو برداشت کریں شوائے اس انسان کے اللہ پاک کہتا ہے کہ باقی سب فارغ یہ فارغ لوگ ہیں یہاں بیٹے آج آپ آئیتیں پڑھ رہے ہیں آئتوں کا جواب آئتوں سے نہیں ہوا لائی سے ہوتا ہے آج ہافظ صاحب نے آرمی چیف صاحب نے بہت ساری آئتیں پڑھ رہے ہیں آج ہم نے پہلی طرف دیکھا آپ بھی آئتیں پڑھ رہے ہیں شیف صاحب قرآن ہے یہ خوشی کی بات ہے مطلب یہ بات یہ ہے کہ میں اپنی بات دیکھ رہا ہمیں خدا کی بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس آیات میں کہ تمام انسان خسابی ہے مجھ سمیت، عفیز جی سمیت، میاں صاحب سمیت، عمران سمیت سب سمیت کہتا ہے صرف یہ انسان جو ایمان رکھتا ہو جو نیک عمال کرتا ہو جو حق دوت ظالم اور مظلوم کی لڑائی میں جو آدمی مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا اس کی ایمان میں شک ہے اچھے اس حوالے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج یہ چوتہ آگست جس سکت شروع ہوا تو قاپول میں وہاں پہ ہم نے دیکھا پریڈ تھی آرمی چیپ نے قداب کیا اس طرح ہر جگہ بھی ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ سرلیل گورنمنٹ، پارلیمنٹ، عوامی نمائندے آزادی کی اس ایونٹ کے موقع پر کم نظر آ رہے ہیں فوج، ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ ادارے زیادہ نظر آ رہے ہیں جیسا کہ سپیس ان کے پاس زیادہ ہمیں نظر آ رہے ہیں تو وہ اس کے سپیس واپس جمہوری اداروں یا عوامی اداروں کے پاس لانے کے لیے کیا بلان ہے کیونکہ مسلسل ستر سال سے یومِ آزادی سے لے کے یومِ جمہوریہ سے لے کے ہر دن کو انہوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے وہ اچھے ملک کے ساتھ ادارے ہیں ان کے بھی ادرام ان کا ہونا چاہیے سپیس لیکن پارلیمنٹ کی سپیس یا عوام کی جمہوری اداروں کے سپیس نظر نہیں آتی دیکھ کے بات ہیں جمہوری تو جمہوریت کو کنپنے کا موقع نہیں دیتے جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں وہ کمروں میں بیٹھ گزارانے کرتے ہیں وہ اپنے آوام میں کرتے ہیں مچھلی کی طرح جو جمہوری لوگ ہوتے ہیں بلکل آوام میں محبوب رہنے مچھلی کی طرح آوام میں پرتے ہیں یہ تو جب نکلیں گے ان پر لوگ کی بارش ہوگی سماٹر کی بارش ہوگی غریب کے غصے کی بارش ہوگی اس کی بچے بوکو مر رہے ہیں جس پارلیمنٹ کا سپیکر اس کو آپ جمہوریت کہتے ہیں جس پارلیمنٹ کا سپیکر اپنے گمشدہ امینے کے لئے نبول سکے اور کہا میں سپیکر ہوں میں نے کہا نی جی آوام میں کوسپیر نہیں مانتا چی ست سو سال پہلے اور میں سید سو لسو کیتے ہیں انگری باتشاہ کو پانچ آدمی چاہیتے ہیں نام بول رہا ہوں باتشاہ کو وہ آیا پر لوگ کی گیٹ کو اپنی بول سے دکھا دیا داخل ہوا سپیکر نے کھا اترام باتشاہ سلامت آئیے اس نے پارلیمنٹ میں دیکھا تو الفاظ کو کہیتے ہیں ای تینک دو برڈ جی فلون بیرخانے پرندی اڑ گئے ہیں سپیکر کو کھا سپیکر نے کہا باتشاہ سلامت آپ کی باتشاہ اپنی چکے باتشاہ سلامت آپ کی باتشاہ اپنی چکے میں اس پارلیمنٹ میں نہ میرے کام کرتے ہیں نہ میرے آکیل کام کرتے ہیں یہاں میں وہ سنتا ہوں جو میری پارلیمنٹ کہتے ہیں یہاں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں جو میری پارلیمنٹ دیکھتے ہیں آپ کو کون چاہیے اس سے لڑائی چڑی اور آج کے بعد بھی یہ چھو پانچوں سال پر ہم پانچوں سال بعد بھی یعنی کہ ہمارے ساتھی یہاں بیٹھیں تیس آدمی قتل ہوئے ہیں اپنے ملک میں امرانی میں ایک شریف آدمی نے استفانی دیا ایک آدمی نے یہ نہیں کہا ڈی سی نے نیویلیوٹی کرمیشنر نے دب اتبخت چیف انڈیسٹر نے دب اتبخت ہم سیکیٹری نے کہ مجھ سے غلطی ہوئی تیس زخمی پچاس یا فاتحہ نہیں ہوئی بجی بسم اللہ میں نے اجازت دے دی ہے ہماری ایجنسیاں لوگوں کے ٹیپ کرتی پرے اس پر دیکھ سے قبولیں نہیں لیا پارلیمنٹ تھے بیٹو مسائکی ہے ہم اس کے لیے میں نے قربانی دی ہیں ہم لڑے ہیں جمہورت کے لیے بہنے ہم اس کا ممبر نہ ہو لیکن یہ پارلیمنٹ صحیح معنوں میں پاکستان کے تمام عوام ہم تمام عقیدے کے لوگوں تمام افلیتوں کی اس کی نمائنگی ہونے شجال لوگ بول سکیں اپنی بات کیا آسمان گرے گا ہم لاکون پہ تنخواہ لیتے ہیں کیا آسمان گرے گا اگر آپ کسی عورت کو کسی اقلیت کو کسی اس کو بولنے دیں آٹھ گلتی ہے بڑا ٹائم ہے بولنے دیں وہ اگر غلط بات کی اس سنجا دیں کہ بابا یہ میں نے کاٹ وہاں بھی نہیں بولنے دیتے یہ ان کا حق ہے اور یہاں سکریم پہ جو یار لوگ ہیں پھر لگے رہتے ہیں ایسے نہیں چلے گا بابا خدا کیلئے صحبہ کرو آئے سب مل کر پاکستان پہلے آپ کو جداس ہوا ہے تو کیا سیسلام آب کسیلوں کے با جداس ہو جاتا لیکن پاکستان کی عوام کے مصائل مہین پر آج کو اچھجاج نہیں کرتا تو ان کا بسہ مہنگائی بیرودگاری کب ہوگا حل ران کی تاریخی میں حل دونتے ہیں عوام نے تو عوام کی بات ہم نے نہیں مانی عوام نے تو بڑے بڑے جو ان کے عقابرین کی پاتھیاں دیں نام نی دلتا جن کی ان کیا ہوا